الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمت للعالمين وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمُّ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاءَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَنَهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ صَدَقَ نَبِيُّ الْأُمِّيُّ الْقَرِيمِ تمام حضرات میرے ساتھ میرے نال میرے نال مل کے سارے حضرات درودِ ابراہیمی اسی پہلے پڑھنگے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم حید اللہم بارک على محمد وعلى کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید صلاة و سلام الصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ حمد و صلاة و بعد فاضل جلیل عالم نبیل حضرت اللہ مولانا محمد زیدہ شرف حکم السامی دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام بزرگو دوستو عزیزو میں نے تو آڑے سامنے پران کریم چو دو مقامات تو آیاتِ تیبات تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا انہیں دے بارے چند گلہ میں عرض کرنگا دوستو اور بزرگو سادہ قبلہ اول یعنی پہلے پہلے کریم سب کہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ دے آئے لیکن حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دلی خواہش آئی کہ میرا قبلہ او اللہ دا گھر بنے جیڑا جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اللہ تعالی نے اپنے محبوبِ پاک دی خواہش دے مطابق قبلہ مکہ شریف اندر جیڑا اللہ دا گھرے او تبدیل فرما دیتا یہو نماز پڑھ دے آئے اُنہ بڑا اعتراض گیتا لیکن اللہ تعالی نے فرمایا یعنی سرکار دی امت نے خطاب کر کے فرمایا جس طرح اَسَنْتُ عَنُوا قبلہ آلہ عطا فرمایا قبلہِ عوست عطا فرمایا اسی طرح اَسَنْتُ عَنُوا اُمَّت بھی اُمَّتِ وَسْتُ بڑھایا وَسْتَ دِن درمیانے سے اے صوفاءِ دَوَسْتِ وَسْتَ ہار شہدہ آلہِ سَعُنْدَا دیکھو سورج صبح چڑھدہ روشنی تھوڑی ہوں دیئے شامی ڈُبدہ روشنی تھوڑی ہوں زیادہ ہوں جس طرح دن دا درمیانے سا روشنی دیتے بارنا آلہ انسانی زندگی دیتے ہیں ایک بچپن ایک جوانی ایک بڑھاپا بچپن اندر عموماً سیتھیک ہوں دیئے اکل کامل نہیں بڑھاپے اندر عموماً سیتھ گھڑ بڑھا ہوں دیئے اکل ٹھیک ہوں دیئے درمیان نہ حصہ جوانی ہوں دیئے اوہ دے اندر سیتھ بھی ٹھیک ہوں دیئے تے اکل بھی باکمال ہوں دیئے ایک دو مثالہ میں تو اندیتی ہیں درمیانی شہجری ہوں دیئے نا اوہ امدہ ہوں دیئے اچھی ہوں دیئے آلہ ہوں دیئے امین دے وچو مکہ شریف دنیا دے وست اندر مکہ شریف دنیا دے وست اندر اور وست کے سے شہدہ آلہ اندہ اللہ کریم نے فرمایا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَا اے میرے مابوبِ کریم سبولو صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اسا نے تو انہوں امتِ وست بنایا وست بنایا آلہ امت بنایا امدہ امت بنایا خیر امت بنایا تے دوستو تُسیر میں اسی خوش قسمت امتی بنایا کہو الحمدللہ سارے کوئی بھی خاموش جنوئے ساہ سے کہتا کہہ دے وے الحمدللہ میرے دوستو حضور دا امتی ہونا کوئی عام گل نہیں اللہ دے عام نبیان چو رسول آلہ نے اولو العظم رسولان چو سیدنا موسیٰ قلیم اللہ دے نام بڑا بلند دے لیکن موسیٰ قلیم اللہ اے قرآن کریم دے اندر حفظ ذکر اللہ نے بڑا نمائی کیتا فرمایا تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمَا لَا بَعْدَ رسول سارے میرے رسول نے درجے بلند نے باز نوباز تے فضیلت اللہ کریم نے رسولان دا ذکر کیتا پھر موسیٰ علیہ السلام دا بطور خاص فرمایا مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ اِنَّا رسولان چوئے کو او رسول نے جنان اللہ نے قلام کیتا اس تو مراد موسیٰ علیہ السلام نے بولو کون نے گویا موسیٰ علیہ السلام نبیان بچو بھی خاص نے او نا دا مقام اللہ نے نمائع کر کے بیان کیتا لیکن میرے دوستو میرے بھائیو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دی بار خیش رکھ دے سن کی کاش اللہ میں نو حضور دا امتی بنا دن دا کرو جنہ دی امت بنا دی خواہشہ نبی لے گئے او نا دی امت ہونا عزت ہے کی نہیں علماء نے فرمایا بارہ نا تقریباً کتاب بچ نبیان دے ایسے آئیں جنہاں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ یا اللہ کاش اسی حضور دے امتی ہوں کہ میں کہنا چاہاں گا کوٹ عمرانہ والے ہو اگر اللہ دے نبی خواہش کرن کہ کاش اسی رسول اللہ دے امتی ہوں دے تے جے اللہ نے تو ہنو میں نو خواہ کر دے آنظر رہے آئے تے کتنا بڑا عیسان فرمایا سارے کہو الحمدللہ اللہ تعالی نے سانو سرکار دا امتی بنا کے بہت بڑا عیسان کی دوستو خدا دی قسم میں اے او عیسان اے نا آو پھر سنو شبے میں راج سرکار صدرہ تے پہنچے جبریل صدرہ تے رک گیا حضور اگے جا رہے نے فرمایا جبریل اگے آ آرام بیش علی کوئی ناجرہ چھتہ نا توانا پڑا میں تقریف سمجھانی سنجیدگی نال اور زیادہ میں نہ رہندہ بھی قائل نہ میں چاہ سنجھ تقریف سمجھو میں زیادہ خوشی ہو سا میں از کی کر رہے ہیں جناب جبریل اے امین صدرہ تے رک گئے سرکار رک گئے جا رہے ہیں فرمایا جبریل آرز کر دین آقا ہون او مقام کہ میں آمد میرے پر جلد ساڑھے آقا پاک دائے مقام اے شان فرمایا جبریل تیری کوئی تمنہ جبریل از کر دین یا رسول اللہ سب بولو صلی اللہ ایک واری میرے آقا تے اسی درود پڑھانگے ساڑھا رب دس واری رحمتہ نازل کرے ان کا اڈی میرے آلوی دے رہو یا ہار والی پڑھو درود تے رحمتہ دی برسات لے کے جاؤ میں از کریں میرے دوست میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تیری کوئی تمنہ از کرن لگے یا رسول اللہ بولو صلی اللہ ہو علیہ وآلی وسلم آقا میری خواہش جدو قیامت دے دنوں لوگ پل سراتے گدرن لگن میری خواہش تمنایں جدو حضور دی امت گدرن لگے رب میں نجازت دے میں پر بچھا دے امان نالغور کر کتنا بڑا مقام عزت امت مصطفیٰ ہون میرے پر تن لیون امت مصطفیٰ دے قدم اتتے ہون دوستان گرامی قدر اتھے گل ہور بھی میز کر دیں اے 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 اسیت اربان کھربا مچ حضور دی امت جبریل دا ہک پر کی کرے گا حدیث پاک اندر آیا میرے آقا کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے لوگوں میں نے جبریل نو اصلی شکل اندر دیکھ آ تے جبریل دے چھے سو پر نے اور میرے سامنے جبریل دو لے کے آسمان تک خلا بھار گئے گھور کرو جد دو پر سو پر دی مصد عالم کی ہوئے گا اتنے بڑے پران والا شان والا نوریاں دا صردار خواہش کر رہا کہ پر میرا ہو امت مصطفی دا گزر ہو جا وے ایمان نال دس عزت ہے کہ کوئی نہ رب کریم نے قرآن کریم اندر امت مصطفی شان بیان کر دیا کہ دائیں فرمایا کنتم خیر امہ تسی سار یا امت چوب جال کا جعل نا کم امتم وسط آ اصان تو حان امت وسط بنایا شان تے آن والی امت بنایا دوست سادے تے اللہ دا بڑا کرم فرمایا تو حدی شان اے کہ اللہ نے تن امت وسط کیوں بنایا لیتا کون شہاد لیتا 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 تا تا کہ تسی لوگان تے گوا بن جاؤ سرکار دی امت دی شان اللہ دی بارگا چی امت اتنی مقبول بخاری شیف دی حدیث حضرت انہس ابن مالک روایت جنازہ گزرے تے جنازہ گزرے آنا اسنو علیہ خیرہ جنازہ جدہ جارہ میرے اوٹو اڈے کریم آقا نے فرمایا واجب اس واسطے واجب ہوگی ثابت ہوگی ایک ہور جنازہ گزرے اسنو علیہ شرہ بنیا نے آکیا بڑا بھیڑا بندہ او دی مزمت کیتی آپ نے فرمایا واجب حضرت عمر عز کیتی یا رسول اللہ بولو صل اللہ علیہ وسلم آقا میرے آقا پہلا جنازہ گزرے لوگاں تعریف کیتی آپ نے فرمایا واجب دوجہ جنازہ گزرے آپ نے فرمایا واجب آقا کوئی غلص ہی فرمایا میرے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سام پہلے عزمت یعنی اچھائی نہیں برائی برائی بیان کیتی انہوں اللہ نے جہنم دے دیتی اگے آخری جملہ حدیث تا بخاری شیف دا سنو آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ ہی فی الارد ہے میری امت تسی او لوگ جیڑے اس دھرتی تے اللہ دے گوا بنائے گئے اس امت بہت ساری شان وقت مطابق وقت گھنٹا ہونا سمجھانی اس امت شاہ نے انان اللہ نے اپنے گوا بنایا گوا سچا بندہ گوا آدل بندہ گوا ایماندار گوا گوا ہونا عزت عزت شان شان اور میرے آقا کریم نے فرما سرکار دی امت اللہ دی اس زمین اپ گوا بنائی گئیے اس واسط ورمان نے فرما اس امت دا اجما حجت شریع جس گلت ساری امت متفق ہو جا وہ اللہ دی بارگاچ دلیل بن جان دی اس امت دی شان اے مقام عام دا بہتر اور خیر اور اللہ نے اے زمین تبی اپنا گوا بنایا اور قیامت اللہ نبی نے فرمائے گا نبیو کیا تسی میرا پیغام پہنچایا نو علیہ السلام آکھنگی یا اللہ سی تیرا پیغام پہنچایا اور نبی بھی آکھنگی اللہ پاک فرمائے گا اج عدل دا دن نے گوا لیا کہ تسی تبلیغ کیتی میرا دین پہنچایا بڑے غور نہ تقریر سن سو فائدہ بھی اسی سمجھ بھی اسی نبی کہنگی یا اللہ تیرا پیغام پہنچایا اللہ پاک فرمائے گا سنو بخاری شیر دے اندر آیا جدو اللہ مینو یوسف فلام فلام علیہ اللہ ساردہ گوا محمد و امت ساردہ گوا محمد مصطفیٰ نے ساردہ گوا حضور دی امت اللہ حضور دی امت نہ بلائے گا پوچھے گا نبی میرا پیغام پہنچایا یا اللہ پہنچا دیتا او امت آکھن گئی یا اللہ ساردہ زمانے تے جمع بینائے نو علیہ السلام دی قوم کرے گی باقی نبی یا قوم کہن گئی گالوی ٹھیک کرن گئے یا اللہ اتجم بینائے انہ دی گوا ساردہ خلاف کیوں قبول امت کرے گی یا اللہ اسی خود نہیں دے رہے سان آمن دے لال سان آمن دے نبی دے سلطان بولو سل اللہ ہو علیہ وسلم نے دسیا حضور شاہی گوا نے جدو حضور دا نام آوے گا تو دوستو اللہ فرمائے گا میرے یار دی گوا بھی سچی یار دی امت گوا بھی قبول ایمان نال دس سو پوریاں امت اندرس ان عزت ملے گی کی نہیں اس قوم اللہ نے بڑا مقام ایتے ہو ساڑھی شان لیکن ساڑھی تصدیق کون کرے گا فرمایا فکی فمت بشید اے میرے محبوب و کیسا عجیب مندر ہوئے گا جدو ہر امت جو ایک ایک نبی بتور گوا آئے گا و جے ناب کالا ہا اولائے شہیدہ اور اے میرے مصطفی تو ہن رب سارے آندہ گوا بڑھائے گا ساڑھی گوا ہی بھی حضور دیں گے کیامت والے دن ساڑھی گوا دی تصدیق حضور کرنگے جیوں اینج سمجھو نوٹ بازار آوے کوئی آکھ جان لیے کوئی آکھ نان دی مور لگی ہوئیے بندہ کوئے گا اگر مور تے نوٹ کھرائے اللہ دی قسم یاد رکھ ساڑھے بھی ایمان دی تصدیق آمنا دا لال کرے گا امت دی تصدیق بھی حضور کرنگے یا اللہ ایمان دار نے اے میرے امت ہی نے اے سچ کہہ رہے سرکار جدو کہیں گے ساڑھی گواہ قابل قبول ہو جائے گی میرے دوستو اے اگال اللہ پاک نے ایتھے بھی فرمائی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَا اصَان تو ہم نے امتِ وَسَط بنایا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاس تاکہ تُسِ گواہ بن جاؤ لوگانتے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ رَسُولُ گواہ ہوئے گا بولا تو آلیتے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ دی تصدیق کرنگے اس واسطے ہون سوچو گواہ کون کسے بھی معاملے دے گواہ واسطے دو چیز انچوں ایک چیز ضروری یا موقع موجود ہوئے یا معاملے جاندہ ہوئے وہ پھر گواہی دے وہ دی قبول ہوئے گی اللہ تعالیٰ نے ساڑھے آقا پاک پوری امت گواہ بنایا آج بھی حضور ساڑھے گواہ نے قیامت بھی گواہ اے اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہے میں نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ حضور نے ساڑھے گواہ بنائے گا اور حضور ساڑھے ایمان دی عملہ دی گواہ دے گواہ بولو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے امت پیش کیتی میری امت بلکہ اس تو بھی اگ میرے دوست میرے کریم کا صلی اللہ علیہ علیہ سلم اللہ تعالیٰ اتنا وسیع لمطہ فرمایا کہ ساری کائنات آپ نے دکھائی گئی مسلم شریف اور سائے سے تدی حدیث اِن اللہ زوال الارد فرائیت مشار کہا ومغار بہا فرمایا اللہ نے زمین بندے مشار بھی دیکھ لینے میں مغار بھی دیکھ لینے اس طرح دیں گے بہت ساری علمی غصت دبیان ترمی شیر دے اندر حدیث اللہ نے میری کشت اپنا دست قدرت رکھ رکھ اوڈی ٹھنڈک پائی تی نتیجہ تن فعل ما فی سما بات وما فی زمین و آسمان اندر جو کچھ ہے اللہ نے میں سب کچھ دست دیتا میں جان لیا اللہ نے اے وسیع علم حضور نے عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ساری کائنا دا مشاہدہ بھی کیتا اور آپ امت اعمال دا علم بھی اللہ نے آپ عطا فرما بلکہ اے نہیں بلکہ آج بھی حضور دی بارگاچ امت عمل پیش کی جان بولو امت عمل ابن ماجہ ابو داودی حدیث حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہیں دے سرکار بولو صلی اللہ علیہ وآلی 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 نے فرمایا اے لوگو اکس سلات علی یه مل جمع اے لوگو جمع دے دن میرے تے کسرت نہ درود پڑیا کرو کیوں کہ جمع والے دن پڑ درود بتاو رے خاص میری بارگاچ پیش اندائے جمع دا پڑوے درود پاک ان پیش اندہ کہ میرا نام محمد انور میرے والد گرامی دنا محمد خلید فرمایا جمع والے دن تو اڈا درود بتاو رے خاص میری پیش کیتا جان دائے حضرت ابو دردا کہن دن میں یز کی کہ یا رسول اللہ کیا عابد وفا تو بعد بھی پیش کیتا جائے گا فرمایا ہاں بجائے فرمایا کہ اللہ دے اللہ امبیاء احیاء انفی کو بور ہم یرز پو نا اللہ دے نبی اپنیاں کبران دے اندر زندہ نے انہ نو رزق بھی دتا جان دائے وہ یا دس یا زندگی بچ بھی بارگاب اندر تو درود پیش کیتا جائے اکتے میں ارز کرا جمعہ دا دن گزریا کسرت دینا جمعہ والے دن درود پاک پرندی کسرت کتنی باز علماء نے فرمایا ایک ازار مرتبہ باز نے چھے سو مرتبہ کم از کم کسرت اے ہے کہ تین سو مرتبہ بولو کتنا جیڑہ تین سو مرتبہ سرکار دی بارگاہ جرود السلام مرض کردانا کو کسرت اندر آگیا گویا ان سمجھو سونے دی بارگاہ چادری لادے اور علماء اہل سنت این دیگر مکتب فکر جو علماء بھی لکھے آ حضور دی بارگاہ نہ لے کے فرشتے کیوں پیش کر دیں اور نہ ایک نوری رجسٹر اندر لکھے جان دینے اور اسے رجسٹر نوے کے سونے شفاہ دا کرم فرمان میزے کر رہے میرے دوستو اس امت اللہ نے بڑی شان بخشی بڑا مقام بخشیا لیکن سادھا بھی گواہ اللہ نے حضور بنایا اور حضور امت گواہ نے آج بھی گواہ نے قیامت بھی گواہ نے اور جیڑا گواہ ہوئے جاندہ بھی آئے اول انت موجود اندہ دیکھ دا بھی آئے اور دوسرا جاندہ بھی آئے اور حضور اسے صفت نو حاضر ناظر اے مسئلہ سمجھن ویسے میں کردی اے مسئلہ کوئی اسلام دے انہ مسئلہ چھو جا اے اقائد قطیہ ویچ کوئی نہیں آندہ ان ایسے مسائل اتے جھگڑا کرے اگر منکر انکار کرے جیڑا اقائد اہل سنت بیان کرنا چاہی دا لیکن اقائد زنی چے آندہ انہ منکر کافر اور بیمان نہیں انہوں نہ اکھنا چاہی دا لیکن ایسی چیز دی وجہ تو امت اندر انتشار بھی نہیں کر جائے حاضر و ناظر دا اقید سادہ اے نہیں سمجھ کے غور نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم پاک دنال ہر جگہ موجود نے اے سادہ اقید کی اقید علی سنت دائے کہ نبی رحم صلی اللہ دے سارے نبی اپنیاں قبران در اپنیاں جسم نال زندہ اور موجود نے بولو مل کے بولو اس تے بے شمار حدیث دیں کتاب اندر آئیں کسی بار سن چکے اس تو اگلی گل ایک قین لگا قریش حساب تے ٹھیک اسی بیاد دیا اللہ دیا نبی دے جسم مٹی نہیں کھا سک دی سادہ بھی کی دائے میں کی وقت مزید آگے آنکھ لگا پر آگے سادہ کی دائے کہ نبی انککھ نہیں پتا بے صد پہنے میں آکھے آئے اے بھی گمراہی سانت حدیث چوپتہ چلدا نبی راک بھی نصیب اے ساس بھی نصیب سن دینے جواب بھی دین دینے مسلم سیب دی حدیث کتاب المیراج میری اطور کریمہ کا صلی اللہ علیہ سلام فرمان دین میں شب میراج جناب موسی علیہ سلام دی قبر انور کو لوگ گدریا فرمایا میں کیا فائزن ہوا قائم یو صلی فی قبر میں نگاہ نبوت نال وے کیا موسی علی سلام اپنی قبر چو کھڑے نماز پڑ رہے کی کر رہے نے بولو اے مسلم شیف دی حدیث اے تلے ایسی کوئی کتاب دنا لیئے نا آج فدن ایسی نام اندے مسلم شیف سے آئی ستہ دی اہم کتاب دوسر نمبر دی ادھے اندر ان میں دس جیڑے کھڑے سرکار نے کھڑے ہوکے نماز پڑ رہے نے میت نو کبر چو کھڑا کی تا جان دا لٹایا جان بولو سمجھ آرہی آدم علیہ السلام تلے کے اج تک کی طریقہ لٹایا جان دا کہ جی موسی علیہ السلام کھڑے نے ملالی کاری کہیں دین کھڑا ہونا نماز پڑنا اس غلطی دلیل دعا مانگ دینے اگر موسی علیہ السلام دی شان محمد مصطفی عمت ایمان نا دس پھر حضور دی شان تی اکرام اپنی قبران در زندہ نے احساس ادرار رکھ دینے بلکہ مسلم شیعی حدیث میرے اطاق کریمہ کا صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا مام مسلم من یو سلم علیہ اللہ رد اللہ روحی فعجیب او کما کال علیہ سلام فرمایا کوئی بھی سلام پڑن والا جدو میرے تے سلام پڑ دائے اللہ میری رون متوجہ کر دین دا میں امت دا سلام سن دا ویا جواب بھی ادا اس واسطے ساڑھے محقق علماء نے عقیدہ عذر ناظر دی تشریح کی تی سرکار اپنی قبر انور اندر موجود بولا اپنی قبر انور اندر اور نور رم و دینا ساری کائنات نہ آپ مشاہدہ کر سک دینے اور آپ امت اعوال کھول دیتے گئے اور آپ اپنے نور نبو دینا ساری کائنات نے فیض عطا فرما رہے ہیں ناظر دا میں دیکھن بار لہ حاضر دا میں موجود اور اتھے موجود ہو کے ساری کائنات دا مشاہدہ کر دینے کر میں بول رہے ہیں میں اللہ دی مربانی نال بول رہے ہیں یا مربانی تو بغیر بول گال آرہی ہے سن تُس من دیکھ رہے ہو اللہ دی انعیت نال دیکھ رہے ہو یا بغیر اللہ دی مربانی تی یہ نبی اندے بارے بھی سار اکیدار امبیان جتنی شانہ ملی رب نے بول رب نے اس ناشرک دا دروازہ بند ہو جان دا اور جس طرح ایدی مثال جس طرح سورج اپنی جگہ آتے ہے لیکن اپنی روشنی ناص دوپ بھی آ رہی ہے روشنی بھی آ رہ ہے جراسی بھی مر رہ ہے میں اٹھاسی گیا انگلین فرم کرنا پانگا ڈاکٹر صاحب میں دس ہے ایک کیپسول اگر اتھرانا ایک گاہ گاہ کھانے میں سنگی یہ ناکی کیوں کیپسول کھوان دن پاکستان تا انت سین نا اندا ملک جراسی بدن چو نکل جان دن اتھے دوب چڑھ دی کوئی نہیں ایک کیپسول کھوان دن اس واسط سورج دا سورج اپنی جگہ تے جس طرح رہے کہ ساری کائنات نو اپنے روشنی دا اپنی تپش دا رہے جراسی ختم کر رہے کائنات نو روشنی دے رہے اسے طرح آمنہ دے لال بھی روزہ انور وچ مفرمائے آپ اپنی قبر انور اندر موجود نے اور نگاہ ساری کائنات دا آپ نو مشاہدہ کرایا گیا دکھایا گیا اور آپ بی ازن اللہ جدوں توجہ فرمان دیں تو امتی دے حالات آپ تے امون کشی بلکہ میرے دوست میرے کریمہ کا دی وصال تو بعد کیا ساڑھے عمل پیش ہون دے نے مجموع زوائد دی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی نے میرے اوخ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے لوگو خیاتی خیر خیر اللہ کم میری زندگی بھی تو ادھے واسطے بہتر میری موت بھی بہتر فرمایا تُس میرے نال گلبات کردہ یعنی زیارت و ملاقات کردہ مسائل پوچھ دے اور میری موت کی کند ہڈے واسطے بہتر فرمایا آنا فرات اللہ کم من جد موت آئے گی میں اگے جا کے تو ہڈے واسطے رحمہ آسان کرانگا اوہ کس طرح فرمایا اور رزا تعالی آمال امتی و مار ایتو من خیر حمد اللہ تعالی میرے تے میری امت عمل ویدان تے میں رب دی تعریف کر دا شکر میرے امت نماز پڑھ رہے شکر میرے امت کم کر رہ رہ میں اللہ دا شکر دا کر دا و مار ایتو من شر استغفر تو لکو استغفر تو اللہ لکم اور جد تو برے عمل ویدان رب کو لو تو واسطے معافیاں منگیا کر دا بعد از وسال بھی سرکار دا امت اے فیض جاری آج بھی آپ امت عمار ملازہ کر دینے اور اچھے ہون تے اللہ دا شکر کر دین اگر برے ہون تے آپ اللہ کو معافی منگ دین اس واسطے سڑھا اے عقیدہ نہیں کہ حضور آر محفل موجود دین اے باز غیر معطات پر دین حضور بھی ہیں یہاں موجود یا مدینے سے سواری چل پڑی ہے اے کیاس نے انا نات خانہ تے جاہل خطیب بان دی گل اہل سننت دا عقیدہ نہیں ساڑھا عقیدہ او اے جیل ساڑھے معاقق علماء نے بیان پھر سمجھو ساڑھے عقیدہ نہیں کہ حضور جسم پاک دینال ہر جگہ تے مان آپ جسم پاک دینال اپنی قبر انور اندر موجود نے لیکن روحانی طورتے نورانی طورتے باطنی طورتے آپ دی جلوہ گری ساری کائنات اندر ہو سک دیئے بی ازن اللہ جت حضور کرم فرمان امتی ہون اگر کوئی آدمی ایک اگر حضور موجود نے تے تسی مسلح تے کیوں کھڑے اندے ہو تو انگل سمجھ آگئی کہ سادھا یقیدہ ہی کوئی نہیں کہ حضور جسم نام آگئی یہ سمجھ یدو یقیدہ نہیں کہ پھر ایک گلن کرنا ماہ حضور امت دیتے بوتان لگانا خدا دا خوف کرنا چاہی دا حضور دی امت بلا وجہ فتو لگان حضور نکیڑ مو بکھانے سادھا تے یقیدہ ہے کہ حضور روحانی یا نورانی طور تے آپ بھی جلوہ گری ہندی اور روحانی طور تے ہونا علمی طور تے ہونا اے اور گلے میں دیکھتا اچھا دس سو قرآن کریم لے کے نال واشروم تے جانا جائز ہے یہ ننسہ مجھا کڑ کے باما غلاف چلا پیٹے ہوئے کوئی بندہ واشروم تے جاوے آتھوں گستاخی کرے گل آرہی یہ سمجھ بولو لیکن حافظ واشروم تے جان دیں کوئی نہیں بولو تے انہوں دے سینج قرآن ہندہ تے گستاخی کوئی نہیں پتہ چلے آز ظاہر دا حکم اورے باطن دا حکم اورے ظاہر دا حکم اورے روحانی دا حکم اورے علمیت و نورانی دا حکم اورے اس وقت تے کہنا حضور برتے کیوں چڑھ دے اے تیری جہالت سادہ تے عقیدہ ہے نہیں اسی تے مشاہدہ فرما سک دین گلت انسمجھ آئیے کوئی اس واسطے جس حد تک عقیدہ ہے ہاں ایک گل کہ کیا حضور کی دائیں تشریف لے جا سک دن جا نہیں ایک گل سارے مندن کے روحانی طور کے حضور امتی دے خواب وچ بھی آ سک دے نے اور صوفیاء قائن دن کے ظاہر اندر بھی حضور اپنے عباز ومندین دیدار کرایا کر لیکن او پھر بھی عالم بہتند مسئلہ روحانی جدہ ظاہر کوئی تعلق نہیں اس واسطے اور ادھی روشنی اندر زندگی گزار ہو ہون جیڑی گل میں ضروری کر نہ چاننا اتصاد عقیدہ ہے نا ساڑے عمال پیش میں نہیں کہہ رہے عمل نا وسیم الرضا صاحب نہیں کہہ رہے علماء آم نہیں کہہ رہے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تو آڑے عمل میری بار گا دے اندر پیش ہون دے نے ہون میں جتنے بیٹھے ہو ایمان نال دس اے کل کل میں اپنے گاؤں آئے ایسا ہاتھی بین کئی بندے جان دن میں ہاتھی بین دا پیش اور الحمدللہ لوگ میرے نہ معبت کر دیں بعض میرے گران دے بندے بھی میرے مرید ایک میرا مرید موٹر سائیکل تا چڑھے وایا جیو ہی اس میں وے کے ایک فورا سگرٹ مل دی خبر میرے باپ نو ہوئے گی مرشد نو ہوئے گی بندہ حیاء کر دائے جدو تون تے میں عقیدہ رکھ دے ساڑھے عمل حضور دی بارگاہ آج پیش ہون دے نے ایمان نال دست پھر سن ساڑھے آمال درست کرنا چاہی دا کہ نہیں کرنا چاہیے ساڑھے جدو عمل حضور دی بارگاہ جان گے اور آپ جان دے نے بلکہ شاہ ولی اللہ محد سے دیل بھی اے او برے سغیر دی عالم نے گن امام من دے نے مماتی بھی امام من دے دیو بندی بھی امام من دے اسی آل سنت بھی رحمت اللہ تعالی آپ لکھ دینے اللہ دے نبی زندہ نے کبران بچ نماز بھی پڑھ دینے روحانی طور حاج بھی کر دینے اور اُن شاہ ولی اللہ دے بیٹے شاہ دل عزیز محد سے دیل بھی تفسیر فتح عزیز دے اندر کہیں دینے باشد رسول شما گوا او لوگ گوانے اور نبی رحمت جان دینے آپ جان دینے تو ایمان دی حقیقت کیے روح عزیز فرمان دین حضور امت ایمان بھی جان دینے نفاق بھی جان دینے اللہ تعالی نے آپ باخبر فرمایا اور اس حضور گوائی دین گے ان میں ارز کر رہے ہیں اگر جاد ساڑ عقیدہ ہے سان سنیاں زیادہ نیک ہونا چاہی کیے خیال کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہی دا جی دی وجہ تو حضور دے سامنے سان شرمندگی ہوئے سان کل پچتاوہ اور ندامت ہوئے میرے بھائی اس عقید دت اے مطلب اتنا صالح ہو جا کہ ہر حال بھی اپنے آپ رسول اللہ دی نظر بچھ اور انج زندگی گزار کے میرے عمل حضور دی خوش ہون تاکہ کرم ہوئے اور اس لئے عموماً علماء کرام دے اس واسطے مثلاً جس طرح عادت بنا اپنی پڑھن دی اگر پڑھ سو انشاءاللہ ضرور حضور ایک دن کرم کرم شفاعت بھی ہو سکتی دعا بھی ہو سکتی دیدار بھی ہو سکتا حضرت بابا فرید الدین نے لکھیا ایک سرکار دا امتی ہر جمعہ درود پڑھ دا ایک جمعہ و کسرت نہ درود نہیں پڑھ سکتا شامی بڑا پریشان ہویا آج میں درود نہیں پڑھ کہ کہندہ میں سویا باغ جا گیا خواب اندر آقا اللہ جپال صلی اللہ علیہ و صلی اللہ دا دیدار ہویا آپ نے فرمات کیوں نہیں پڑھ سکے ساڑھ آقا تے ایسے لجپال اثر ہونا چاہی دا اے عقیدہ صرف سپیک رہن تے جگڑن دا نا نہیں اے چیخہ مارن دنا نہیں عقیدہ من بچ بسان دنا مولانا زکریہ صاحب جیڑ تبلیغی جماعت دے بانی علماء چون انہ نے لکھ تبلیغی نصاب دا جیڑ اصف دا درود او دے اندر اور ایک دن حضرت صفیان سوری حاج کر رہے آئے اور حاج دے اندر دیکھ ایک نوجوان لڑکا او دواما تھوڑیاں منگدہ درود بالا پڑھ بولا درود پاک بالا پڑھ حضرت صفیان سوری حاج مکمل ہوئے آپ انہیں موقع میں تیرے نال رہے آ تو میرے نال رہے آ تو کس رد دینا درود پاک پڑھ دا دواما سوری میں درود دیئے برکتہ بیک بیٹھا تاں میں زیادہ پڑھ بہت سارے علماء انہوں نکل کیتا اور مولانا زکری صاحب بین نکل کیتا جو مرز کر رہے کہندہ نے حضرت صفیان سوری نے فرمایا تو کیے ویک کے آئے کہندہ چند سال قبل میں تے میرا والد حاج تھے گئے حاج دے دوران میرے والد بیمار ہو گئے ساڑے کافلے والے سانوں چھوڑ کے چلے گئے میرے والد بیمار بڑھ گئی فوت ہو گئے پردے سندر لیکن میرے تے غم بالائے غم میں پریشانی میں مسافرہ حالت مسافرہ تھے میرا والد فوت ہو گیا اور دچیرہ مرن تو بیشان اب باجان غسل دینا دفن کرنا بنین بلانا بندے آکھن گے تیرے اب بین کی ہویا اس دے اندر میری بیز دی میرے باپ دی بیز دی کہندہ میں غم نال نڈھا لو گیا میں ٹیک لگا کے بیٹھا اسے غم اندر میرا سر میرے گوڑے انتے آیا میں سو گیا میں خواب اندر اے سفیان واللہ اے دا سونا ہتھ میں قدی نہیں وے کیا خواب اندر میں وے دا میرے باپ دا چہرہ چود وی دے چند نار چمکن لگ پیا میں خواب اندر یاد مسافران تے میرے بانی کی تی میں جواب ملیا کیا تُو نہیں پیچان دا میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کہند آئے او لڑکا دست آئے سفیان سوری میں خواب اندر حضور دی بارگا چل کی تھی یا رسول اللہ صل اللہ علی وآلہ وسلم میرے آقا ایک کرم کیوں ہویا فرما یا تیرا باپ میرے تے کسر دنا درود پڑ دا آج تیرے باپ تے مصیبت تائم آیا سون لے جڑ ساڑے تے کسرت نا درود پڑ ایسی ان مدد فرما یا کر دے امت اعمال حضور دی بارگا جان دیں اگر اچھے ہونگے حضور خوش ہونگے تیرے میرے تے کرم نوازی ہوئے اور اور اگر ہمارے ساڑے اعمال جو کمی ہوئے گی ایک آدمی مختلف طرح دے فرقیں ان دن نہ نقیب محفل نے میرے بارے جو کو جا کے اب بڑے نیک آدمی میں اس تو براد دہ ظاہر کر شاید میں تو زیادہ گناہ کر اے اللہ پتہ نیک قوم حسن زان ہے تو دعا کرو اللہ میں تو ایسا بنائے کہ سونا رب راضی ہو میں گل کر رہے ہیں انہیں ایک بھی گل کی تی ایک بندہ بڑی محبت دینا سرکار دی بارگاہ پاک اندر درود پاک پڑیا کردہ لیں پڑدہ آج ساڑے بھی کئی نات خان یا حس منے یا ٹوٹل آل تے گر پہ یا ٹوٹل اصحاب تے گر گئ کئی انہی کردن درود پڑیا اللہ حم صلی محمد اگو آل محمد بجائے ہنج پردن اللہ حم صلی محمد و اصحاب محمد میں آکھ ناس بھی نہ بن اور میں صرف حضور تے درود پڑ دا اللہ مسل محمد اللہ مسل محمد تاکہ میں زیادہ پڑ لہم فرمایا میرے تے درود میری آل تے کیوں نہیں پڑ دے این حضور امد بھی اسلا بھی کر دین رانمائی بھی کر دین حضرت مجدد الفی ثانی رحمت اللہ تعالی علی دی ذات علمات جان دن عام بند نہیں جان حضرت مجدد الفی ثانی ہزار سال مجدد کرا دیتے گئے شیخ احمد سرہند فاروق کی ہزار آم بلیاں نہ لو پل بھاری رکھن والے کہیں دین میں شامی ہر روز گھار فاتے آ پڑھ دا کی پڑھ دا کیوں آ دے بھئی لڑن آ رہی تی گل کوئی نہیں بخشان چاہتا تا نا بخشان تے بخشان دے کوئی چاہیں مقرر چاہو رب کو لوں منگ آسی کے منگ دے ہیں سننی غریب یاد یا اللہ میں علمہ شی پڑھ یہ کل شی پڑھ یہ دسوا میرے ماں باپ میں پہنچ انہی آدھ دے فلانے پہنچ شرک ہو گیا انہ دے آکھے نہیں لگنا حضرت مجدد الف ثانی فرمان دے میں سرکار دی بارگاچ انبیاء دی بارگاچ نظران پیش کر دا اہل بید دی بارگاچ حضرت مجدد دا خاص مقام خاص دا حکم بھی خاص دا ہی کرے او دی نہیں اتنے نشان دے ہی ساڑھا انگو ٹھڑھا ڈنگا ہوا تو تود سیر چال اندیو آسمان مولوی صاحب جنگو اٹھا بھی اٹھا رکھے ہوا رہے اسی دی آری پتنی کتنے گناہ کر دیا تیرے میرے جد آل آدم علیہ السلام صرف درخ قریب گئے تک سو سال رولائے گئے کیوں آنکھو خاص آئے مجھے بولو تو آڈا عام لڑکا آج لڑکے بتتمیز کر دیں بدلو گناہ مزاق اڑایا کھا چماری اے ساڈی تہذیب دی کمزوری اپنے بچیں دی تربیت کی کرو میں خود اگلے دن ایک جگہ گیا لڑکے اس طرح دا مظاہرہ کر رہے سا بدلو گان دا عدب کرنا چاہی سانو عدب سے کھایا گیا اے ساڈی تربیت دیں آپ دی امت دے عامال آپ دے سامنے پیش دیں سان کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہی دا میں گالے کرنا چاہی دا سکتا گا ادھا زیادہ کون دکھ لگ سی کہ تو پتر مزاق اڑا بات بار لگ سی بولو کیوں کہ پتر خاص آدھے اہور کوئی کر لین دا میں کوئی دکھ نہ تون گل کی تی میرا دل زخمی ہو گیا خاص مقام خاص حضرت مجدد الف سان کہیں دیں میں ہر روز سال سواب کر دا حضور دی بار گاندر نبیان دی بار گاندر آل بید آل محمد دی بار گاندر تی فرمان دیں میں حضور سل اللہ علیہ و سلم دا دی دا آمد میں تے کھانا اپنی بیمیاں دے گھار کھایا کر دا گویا ایت خاص بند آئیں جتے میرے باقی آل نو سال سواب کر دا ازواج دا نا وکھرا لیا کر تا کہ راف زی تے سننی دا فرم حضور عمل دی اصلا کر دی اے باز جائلہ دن میں جی استخارہ کیتا تو اپنے استخارہ تا نہ رہ کرو استخارہ باز کو دھوکھا ہندہ غلط ہندہ ہر بندے دا استخارہ ٹھیک نہیں ہندہ لیکن یہ مطلب بھی نہیں میرے کولا کھا کھو جی قریش صاحب میرے کولا ہند گل آرہی ہے سمجھ آپ استخارہ کیتا کرو کوئی مشکل نہیں استخارہ رمانہ اپنے سونے پیدا کرنے والے رب نال مشہر کہ اے میرے مولا جو خیر آئے او من وکھا دے اشاعت و بعد دو نفل پڑھو جو قرآن چون ہندہ بے کے پڑھو دعا استخارہ نہیں بھی مولا میں پریشان میں رشتہ کرا نہ کرا اے نوکری کرا نہ کرا کریم رب ضرور چند دن ہے تیری رہن اے تو ہن پنجات سٹھ ہزار رہن کیسے پیر دن دس رہا اے اپنائی کرو بلکہ میں تے کہیں سن اوہ دن جی قریش صاحب دعا کرے آئے میں آیا کہ تو آپ بھی گال کر سکتا میرے گال آرہی یا سمجھ بے شک اللہ دے نیک بندے دے سکائل ہم وسیل دے آپ کے انہیں اگل کر دے اللہ دی قسم جس میں لے بندہ دھڑ رب انہوں پکار دائے اوہ ہکوار یاد آیا رب دا وار جوا بندہ جی میرے بندے پکار سئی پر آپ نماز نہ پڑ دے ساری وام پیران تے پائی رکھ دے تویت تے اے کوئی اسلام دا تقاضہ نہیں خود نماز ہی بنو خود اللہ نہ رابطہ رکھو خود اللہ تے محبت دیں گلہ کیتیں کرو انشاء اللہ تیر دوام قبول نیت نظر میز کر رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ اللہ آپ ازواج متہہر آدھائی سال سواب چنان نہیں لین دے میرے کریم نے رانمائی فرمائی کہ گل میں ایک ریاست ساڑھے آم آل حضور دی بارگا آج پیش ہون دینے اللہ دی قسم آج بھی نیک عمل کریں گا کملی روٹ پیش ہوئے گی امتی توبہ کر لیں امتی نیک بنے گے حضور راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اے میں واقعہ کئی باری پن اگی بھی دس یا مولا کے اندر ایک جگہ دھرے آلہ جالہ محفل نات اے تو آڈا مجمع دا باری وڈا کری محبت میں تقریر کیتی بڑی لوگ بڑے متاثر ہوئے بندے میں ملن لگ ایک بچہ سولہ ستارہ سال ساد آج آدھا کری سام میں بھی تو آن ایک مار بڑی گال سام میں کہ بچے دس آدھا راش میں وکھ رہے دس میں کہ کل دارلوم آمی دارلوم آیا آکے میں دارلوم آیا درے اللہ جالت بھی منڈی چون ملیا پرس چنگا بھرے ہویا میں کھولے آتے وچھ پیسے بھی بینک کارڈ بھی بڑے قیمت میں خوش ہو گیا کہ اتنے من لکھا روپے ایک لمحج مل گئے دا امت میں قسم چاہ کے کہیں لگا قریش صاحب میں پرس ایک نمبر ملایا نمبر مل گیا میں پوچھا کوئی توڑی شے گم ہوئی آدھا ہاں میرا پرس گم آیا میں نشانیاں پوچھیا اس چند نشانیاں دسیاں میں کیا غم نہ کریں تیرا پرس میرے کو لے تین سہی سلامت ملے گا آیا میں پرس دیتا بڑا غم نال نڈھال لیکن جیوں کھلدہ نظر آیا بڑی بھاری امونٹ کر کے میندین کی لگا اے بچے تیرا اے نوالے آج دے پاکستان دے ماحول اندر جدو جوان محنت دا پھال نہیں مل رہے گھری غریب باندیاں بچین کوئی روزگار نہیں دین گھربت دنا نوجوان مارے سونا ستارہ سالہ نوجوان دے کتنے جذبات دینے لکھا روپے ہاتھ آئے پر ہک روپے دروا دار نہیں کہندہ جو دوست بندے میں انام دیتا میں کہا میں تیرے کو انام نہیں لینا پر میرے دل بچہا اس دا انام میں خدا تے مصطفیٰ عطا فرمان میں کہندہ قریشی سا میں اللہ دی قسم چا کہ میں تو انگل دس رہیا میں رات نو سو دعا کر شاہ اللہ سان دیتے بھی جی رات آوے وہ بھی رات دکھائیں اپنی تجلیاں میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سو یا بھاگ جگہ دیا دوستان گرامی قدر کہندہ میں سو یا میرا بھاگ جا گیا میں اپنے آپ نو مسجد نبوی اندر پایا مدینہ پاک اندر حاضر بہت سارے لوگ بیٹھے نے آر نظر حج رائے آش شاہ تے لگ گی ہوئی سارے انتظار کر رہے نے کہندہ خواب اندر میں وکھ تھوڑی دیر بعد حضور جلوہ کا رہو ہے عید نبی او جلوہ آج میں چھڑ کے میرے کول حضور آئے پھر کہندن قریش صاحب میں دس نہ سگدہ سونے نے کتنیا میربانیا فرمایا ان حضور دی بارگاچ امتی دے عمل آج وی پیش ہون دینے اور حضور سارے عملا جان دینے کیونکہ رب العالمین نے آپ نو سادھے گواہ بنایا آپ دی بارگاچ اس واسطے آج سان چاہی دا میں کوئی عمل کرنے لگ گا میں سوچ نہ چاہی دا اللہ رسول دی بارگاچ میں شرمند گی تے نہیں ہوئے گی جذبہ ایک کامل تو اکثر ہم نے پڑھا ہے وہ خود تش پایا نہیں کرتے آقا کریم آج بھی امت میربان نے آپ دی بارگاچ ساڑے عمل پیش دین ای وجہ اللہ ما اکبال دی ایک ربائی ہے فارسی بڑی غزب دی ربائی ہے او دی قدرت اہل علم جان دین اللہ ما اکبال نے ایک ربائی لکھی نا تُس جیرے سکول بچے اردو پڑے ہو جان دے سان دے اکبال کے ربائی اکبال اسے احساس دیتا کہنا جیرہ میں کہنا اگر رسول کا قبر انور اندر زندہ نے دیکھ رہنے سن رہنے آپ بھی بارگاچ مال پہ شن دینے وطعے احساس پیدا کر جیرہ حضرت اکبال دے گئے نے کہن دینے اے مولا تو گنی از ہر دو عالم من فقیر تو گنی از ہر دو عالم من فقیر شر از رہ من پذیر اکبال کہنے تین بخشن واسطے کوئی عملان دی لوڑ نہیں عملان تو بغیر بخشن تے قادر غنی جو ہوئے کرم کریں اکبال دے از من لے میرے گناہ میں اے میں پچھے بغیر ماف کر دے ویں اے پہلے شید ترجمہ اگ اکبال کہن دینے ور حساب راتو بھی نین نا گزیر ازن گاہ مصطفیٰ بن ہاں بگیر اکبال کی کہن دا از کردا یا اللہ میں بغیر حساب تو ماف کر دے توں غنی مالک آوے تاہ ہی بخش سگ دا توں دے بغیر امنا تو بھی بخش سگ دا لیکن اگر میرے مالک اکبال دا عذر قبول نہ ہو اور سمجھیں کہ حساب ضرور نہیں لینا مالک کتنا کرم کری میرے کو حضور دے سامنے حساب نہ لیں ہے عشق رسول دی لذت جیڑی گستاخ خان تے بے عدب آن تے بے لگام نہیں نصیب جیڑے حضور دی بارگاچ بے لگام کر دن خدا دی قسم تکرہ مار دے ران انہان دا بیڑا غر کو گا اور جیڑے دل بچ عشق رسول دی رمک ہو گی او دا بیڑا پا اکبال کتنا احساس یا اللہ اگر حضور دے سامنے من شرمندہ نہ کر اے ہے ایک امتی دل دی دھڑکن ہر امت دن پیدا کرنی چاہی دی سہاڑی من اپنی قسمت ناز کرنا چاہی اللہ نے سامن امت چھو بہتر بنا آخر گل اور دیکھو نا تُسی بھی مسجد چھو بیٹھے ہوتے میں بھی مسجد چھو بیٹھا کوئی فرق ہے کوئی نہیں فرق تُسی فرشتے بیٹھے ہو میں تُسی سوفیت بایا فرق تے اگے سپی کر رکھ میرا نا اشتہار نہیں دیتا میں ازت دیتی تو میری تُسی ڈیوٹی لگائی رشی صاحب سن تقریر سن 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 اپنے آقاد مٹھیں مٹھیں جنہوں ازت ملے ان ذمہ داری مل دیئے تو ہن میں ازت ملی رب نے حضور دا امتی بنایا ذمہ داری کی نیک نہیں بننا دوجین بھی نیک بنانا ہے بولو دوجین بھی نیک کون تم خیر امت نہ اخر جات لن ناس اے امت مصطفی تُسی سار امت چو بیتر یا اللہ ساڑھی شکل بیتر ساڑھی اقل بیتر فرما کچھ بھی نہیں تو مقصد حیات بڑا بیتر اخر جات لن ناس تُسی او لوگو پہاڑے نبی ساری انسانی ید رسول نے کوئی نبی نہیں آئے گا بچا کے جنت دا انتظام تُسی کرن والے ہو بچاؤ شرک تو بچاؤ بے دینی تو بچاؤ بے حیائی تو بچاؤ اے ساڑھی ذمہ دار تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ تو ہن اللہ نے عالی امت اس تو بنایا نیکی دا حکم دین دے برائی تو برائی تو روک دے اگر میرا بیٹا بے نماز ہے کیا میں بیٹن ٹوک دا اگر نہیں ٹوک داتے میں اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا اگر تُس ہی نہیں ٹوک دے بیوی کو گھر دا سارا کام لین دے بیوی نماز نہیں پڑھ دی کدی نیو بنا ہو اس رب نو ناراض کرنا چاہنا بیوی نیا ناراض کرنا شریعت اور تے نیکی ول بلاؤ مثال دینا دریاء بنے ہوئے تو بچو لگنا ہوئے تو عام بندہ لگ سکتا آپ کشتی بغیر لیکن تہراک بندہ لگ دو تہراک ہوں ایک کہ میں دریاء چڑھے ہوئے آپ اکلیاں پار ہوئے میں کسے نار نہیں لے دو عام بندے کھلیں جی تہراک نہیں دنیا سان بھی نار اللہ پار چڑھے تو دون نال لے کے پار چڑھے تو ہڈی نظر چچنگا کہہ بس دنیا تو جائیے نہ کہ تیرے میرے ذریعے کسی ہی کے بندے پر اللہ نماز بنا چھو کیسے ہلا دی قسم تیری تبلیغ نال تیری ہدایت نال تیری رانمائی نال اسی توجہ سنیا خصوصا سارا معاملہ مولوی صافت سٹھے ہوا انہیں کام کرنا نہیں گھر بج تبلیغ کی کرو بی بچے عزیز اہل ایال انہ دین وال بلایا کرو تاکہ سادھے صدق نمازی بنا انتقال ارض کر سکی یا رسول اللہ میں کچھ بنیا نال لے کہ جنت آیا گل آرہی ہے میری سمجھ کوئی نہیں آرہی اس منہ بھی توجہ دےو ایک بڑا پیارا شیعر بسو اس تو ہم سنا کہ میں تقریر خط خود تلپنا ہی نہیں اور آپ بندہ نمازی آجی بن گیا گھر سارا بے نماز آندا کل رب نکیرا مو بے خاص جی میں آپ تے آجی ہیں ساتھ آجی کی اتن بیوی بے نماز بچے بے نماز گھر والے بے نماز خدا دی قسم صحابہ نے حق ادا کر دیتا حضرت عبداللہ ابن عمر اے گلہ تو ان کوئی نہیں سننن دا تے تو آڈی میرے کوئی سنن دے پائے ہو عام قطیب چل دیں تقریر نہیں لگنی میں نو لگنا لی تا گال کوئی نہیں میں پتا تُس سارے معبد دیں نگاہ ہم بچھا کے بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عمر نال ناراض ہو گئے عابدہ جوان بیٹا صحابہ کول جا کے منت کردہ میرے اب عمر نہیں اے او عبداللہ بن عمر جلہ منظور نظر خدا بھی ہے منظور نظر مصطفی بھی ہے اے میرے نان نال جب بندے لے دیں منظور نظر زیاء الامت بھئی یہ بندہ اپنے مرشد نظر دنیا میرا اترام کر گیا وہ تقریر سی حب الہی تھے لوگ تقریر عشق بار ہو گئے عجیب رکعت تقریر مکین تک نو جوان میں ملیا میں ناد تُس حضور زیاء اللہ دے گھار جوان پھٹ پھٹ کے رون لگ پہ میں جب پا کے قدی آخ کیسے بخت والے لوگ تے مرشد دی نظر جو منظور بندہ ہوئے تے لوگ ان وقت تے بیٹھان دیں جیڑا آمنہ دے لال دی نظر جو منظور عبداللہ ابن عمر حضرت عمر دے بڑے بیٹے ندی بڑی شان انشاء اللہ کدھی پھر استغال کرانگے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے نار راز ہوگئے آپ دے بیٹا بڑے صحابہ دی منت کر رہے آمن اب جان رازی کر دے جو آج جون دا این ایک بخت بیٹے آن دا کم من دا باب ناراض گی برداش نہیں کر دے آج دے پتر نوت پروائی نہیں دی باب کے آخر سن خدا دی قسم مان دی خدمت اندر جنت باب دی رضا اندر میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ ہو فرمایا جنت آڑے مان دی قدم مچے یعنی مان دی خدمت کرو بھئی جنت ملے دو میرے بان ساڑے میں کہا مان دی خدمت دی جنت مل دی باب نو راضی کر نا سونا رب راضی ہند آئے حضرت عبداللہ بن عمر نو آدھ بیٹا راضی کر نو آس تے بڑے صحابہ نو سفارش لے آیا بن عمر فرمایا میری ناراض گی دی وجہ اس کو لو پوچھو میں کیوں رین یا انا کیا دس بھئی کیوں اب باجان میں نماز تے پڑھ دا پر جماعت مس کر دا میرے اب باجان کئی واری میں سمجھایا میں جماعت دافع بند نہیں ہویا آپ نے فرمایا آج بھی شرط بچے نے اہد کی تا آج تو بعد میری جماعت قضاء نہ ہو سی عبداللہ بن عمر راضی ہو گئے آج اسی اولاد ناتے نہ کر سکتے بچارے یوں وقت خود دردہ ٹھیک لیکن خدا رہا اپنا مقام پہچانو سانو حضور دی امت اللہ نے اس تو بنایا کہ تُس لوگا واسط ہدا اور ان بھی نیک بناو دعا اللہ تعالی تو ہنو مینو سرکار دا سچا امتی بنائے وما علی رسیم صاحب دعا رکے ہیں نا رولہ بن دا میں کیا جماعت نماز کے فور بعد لا الہ اللہ کا ورد بلند آواز میں کرنا جائز ہے نماز تو بعد ذکر کرنا جائز لیکن اتنی بلند آواز نہ کرنا جد نماز یا نماز بچ خلال آوے تمام فقہان مکرو لکھے اس واسطے یاد نماز تو بات ذکر کرو ای سری دل آہست گی نہ کہ نماز بچ خلال نہ آوے اگر خلال آوے میں اپنے بارے اگر میں نماز پر اشان میں میں اپنی مسجد چھ بن کرا دیتا اور ان شراح صدر نہ بن کرا کوئی اس وجہ رج نہیں اسی انیا را وین کوئی سنیا اپنی نشانیا بنائی گا انہذا کوئی ضروری نہیں لازم کوئی نہیں بھئی فرض اور انتہ مسجد سیرت چال ہے کئی آدمی حضرت ابن عباس نے فرمایا میں گھر ذکر سن لیں دا حضرت ابن عباس گھر کت تھے آنکو پتہ بھی ہے حضرت گال کر دیتی قد دنس آجی مسجد نبی نبی بہار ذکر بلجار تو منع نہ کر دے ہو اگر تو ناجائز نہیں کرنا چاہی دہ دیرے مدھی اپنی رضا باست زندگی گزار بھی کافی کتا ہے الحمدللہ رب العالمین صلات السلام وعلى سید الانبیاء والمسلین وعلى علیہ وصحاب اجمعین سبحانک اللہ و بحمد اکا اشہاد اللہ الہ اللہ انت استغفر و و اتوب علیک یا الہ اللہ المین یہ محفل اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما تمام شرکات دوستوں کو قدم قدم پر عجر عظیم اتا فرما حاضری کا ایک ایک لمح قبول فرما یا اللہ احضری کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا یتنے دوست آئے کوئی نیک مالک ان کی پوری فرما یا الہ الالمین آج پاکستانی قوم جس درد کرب مہنگائی ہمارے عملوں کا نتیجہ یا اللہ ہمیں اور ہمارے اکمرانوں کو توبہ کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق اتا فرما پاکستان کو قیامت تک سلامتی اتا فرما ہماری زلطوں کو عزتوں میں تبدیل فرما ہماری پریشانیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل فرما میں دو ماہ قبل میں بیرون ملک تھا یورپ میں تھا ہمارے بچے فٹ پاتھوں پر پریشان حال ہیں یا اللہ ہمارے ملک کی دھرتی کو برکتیں اتا فرما ہمارے نوجوان بچوں کو جہیں پر باعزت روز گار اتا فرما یا مانوں سے رزق دے دروازے کھول دے یا اللہ اپنی میربانی سے ہمارے بیماروں کو صحت اتا فرما ہمارے فلسطینی کشمیری مظلوم مسلمانوں کی امداد کے اسباب پیدا فرما آج ہم مسلمان جس سستی بزدلی اور بے غیرتی کا اعزار کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں قوت و غیرت اتا فرما ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک اپنی یاد سے آباد فرما جلسہ کرانے والے انتظامیاں خرج کرنے والے لوگوں کو اجرے عظیم اتا فرما یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما اس علاقے میں گاؤں گاؤں میں یہ جلسے میلہ فیض ہے اللہ ان کے درجے بلند فرما اللہ ان کے بیٹوں کو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلائے ان کے ادارے کو دائیں بائیں جتنے علماء ہیں یا اللہ سب کی عمر میں علم میں فیض میں برکتیں عطا فرما یا ہم سے راضی ہو جائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وکنا عذاب النار ربنا فی لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یکن